ہوتل میں شراب بکتی ہو تو کیا نوکری جائز ہے ایسا ہوتل جس میں شراب بھی بیچی جاتی ہو اس میں کام کر سکتے ہیں یا نہیں محمد التمش انڈیا سے جس ہوتل میں شراب بکتی ہے اس میں آپ کا کام اگر جائز کام ہے یعنی آپ شراب دینے میں معاون اور مددگار نہیں بن رہے آپ کسی کسٹمر کو شراب نہیں پکڑاتے ہیں تو پھر آپ کے لئے اس میں جاب جائز ہے یعنی آپ کا کام اگر جائز ہے تو پھر ہوتل میں اگر شراب بھی بک رہی ہو تو اس سے آپ کے کام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کوئی حرام یا ناجائز سی اس تو نہیں جو لوگ بھی کھانا کھانے کے لئے آ رہے ہیں ان کو تو نہیں سرف کر رہے یا تعاون تو نہیں کر رہے یعنی خود بھی شراب نہیں دے سکتے آپ کسی کو اشارہ بھی نہیں کر سکتے کہ جاؤ اس کو جا کے شراب دے دو تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کے لئے جاب اس میں جائز ہے آپ سے مراد جو بھی جاب کر رہا غیر مسلم کے لئے دعا کرنا کیسا ہے کسی غیر مسلم کے لئے اسلام کی ہدایت کی دعا مانگنا کیسا ہے نیز کیا غیر مسلم کے لئے کسی دنیاوی چیز مثلاً صحت مال وغیرہ کی دعا بھی کر سکتے ہیں یا نہیں شاداب صاحب گجراس سے دیکھیں غیر مسلم کے لئے دنیا میں تو دعائیں جائز ہیں زندگی میں اس کی مال کی دعا بھی صحت کی دعا بھی ہدایت کی دعا تو ویسے ہی کرنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے لیکن موت کے بعد غیر مسلم کے لئے دعا جائز نہیں ہے آپ اس کے لئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس پر رحم کرے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے تازیت کر سکتے ہیں آپ لوہاہقین سے یعنی کوئی غیر مسلم دنیا سے چلا گیا تو اس کے ارشداروں کو تسلی کے جملے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں غم ہوا اس کے دنیا سے جانے کا لیکن یہ جملہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ آپ کی میت کی مغفرت کرے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے یا اللہ اس پر رحم کرے تو موت کے بعد غیر مسلم کے لئے کسی بھی قسم کی دعا جائز نہیں ہے کیونکہ موت نے اس بات پر ٹھپا لگا دیا ہے کہ یہ شخص اللہ کی بغاوت میں دنیا سے گیا ہے زندگی میں تو اس کا چانس ہوتا ہے شاید توبہ کر لے تو توبہ کی دعا بھی کی جا سکتی ہے لیکن جب دنیا سے چلا گیا تو قرآن نے صاف پابندی لگائی ہے آپ کو پتا ہے اس دنیا میں ابراہیم علیہ السلام سے بہتر کون ہو سکتا ہے اور آپ سے زیادہ اپنے والدین کا خیرخواہ کون ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر پابندی لگا دی تھی کہ اپنے باپ کے لیے بھی آپ ان کے مرنے کے بعد دعا نہیں کر سکتے تو جب ابراہیم خلیل اللہ کے لیے جائز نہیں تھا کہ اپنے والد کے لیے دعا مانگے تو آپ کے لیے کسی اور غیر مسلم جو آپ کے والدین بھی نہیں ہوں ان کے لیے موت کے بعد دعا مانگنا کیسے جائز ہو گیا تو اسلام نے اس بارے میں دو ٹوک بات ہمیں بتائی ہے کہ اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی دنیا میں زندگی میں کر سکتے ہیں اس کی مدد بھی کر سکتے ہیں سکتے ہیں